اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم آپ پہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ ہوں جو بھی آپ کے دوکھ در تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اپنے فضل سے دور فرمائے آج میں آپ کو ایک نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں گجرالہ اور یہ گجرالہ جو میں بناوں گی میں اپنے طریقے سے بناوں گی جو بھی ریسپی میں آپ کو دیتی ہوں اور میری موسیلی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو جو چیزیں گھر پہ ہیں انہی چیزوں کو یوز کر کے میں آپ کو ریسپیز دوں اور میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ میں باہر سے چیزیں منگوا ہوں موسیلی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ گھر میں جو چیز ایمیلیبل ہو جس وقت کوئی گیسٹ آ رہا ہے تو انہی کو یوز کروں کم ہی مجھے باہر سے چیزیں منگوا نہیں پڑیں ٹھیکے باجرالہ کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دودھ لیا ہے میں نے تقریباً ڈیڈ لیٹر یہ کھلا دودھیں پیکٹ والا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو ملک پیک وغیرہ یہ میں نے چاول لیے ہیں اس سے ہوئے زیادہ اٹھا چاول جس کو بولتے ہیں ٹھوٹا چاول اور یہ تین اللہ چلی ہے یہ دیکھیں ان کو میں نے کھول لیا ہے یہ گاجرے لیے ہیں میں نے گاجرے اگر بڑی ہوں تو دو لے لیجئے اگر چھوٹی ہیں تو چار عدد لے لیجئے اور چینی اس کے بعد یہ دودھ میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا دودھ میں شامل کروں گی میں چاول ٹوٹا چاول ٹوٹا چاول نہ ہو تو سابت چاول کو آپ پانچھے گھنٹے بھیگو کے رکھیں اور ہاتھ سے اس کو پیس لیں پرش کر لیں اس کے بعد یہ آپ گاجریں ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے پکنے کے لیے دونوں کو مکس کر کے اور چینی میں اس وقت نہیں ڈالوں گے چینی میں آگے ڈالتی ہوں جب دودھ کچھ گاڑا ہو جاتا ہے اور کم ہو جاتا ہے تب میں چینی کو ایٹ کرتی ہوں کیونکہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے یہ چینی اور علاچی جس وقت میں ڈالوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس وقت یہ دونوں ایٹ کرتی ہوں چینی آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے ہیں میٹھا زیادہ کھاتے ہیں میٹھا لائٹ کھاتے ہیں کس طرح کھاتے ہیں یہ دیکھئے یہ دودھ کارا ہونے لگا ہے یہ چمس سے اس کو مکس بھی کرتی جاؤں گی بھیج بھیج میں کیونکہ ورنہ اور آنچ جو ہے وہ آپ نے ہلکی رکھنی ہے زیادہ نہیں رکھنی اس لیے کہ آنچ اگر آپ زیادہ رکھیں گے تو نیچے سے لگ جائے گے چاول اور آئل میں اس میں اس لیے نہیں ڈالتی کہ میرے پاس دودھ ہوتا ہے وہ فریز کیا ہوا ہوتا ہے فریز کیا ہوا دودھ آپ دو تین دن کے بعد نکالیں گے تو اس میں آرڑی آئل آ جاتا ہے اس وقت تھوڑا سا دودھ گھڑا ہونے کے بعد میں اس میں آلچی ایٹ کر دوں گی چمچ ہلا دوں گی اس کو پھر میں چھلے پہ چڑھا دوں گی چڑھا کیا دوں گی سوری چڑھا ہوا تو وہ اوریڈی ہوگا مطلب کے ہلا کے چھوڑ دوں گی چھلے پری یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا دودھ تھا اور کتنا کم ہو گیا ہے اوپر جو لیئر بنی ہوئی ہے اس سے آپ کو آل لائن سے پتا چل رہا ہوگا اس وقت میں اس میں چینی ایٹ کر دوں گی اتنا دودھ کم ہونے کے بعد چمچ سے ہلا دوں گی چینی کو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے اور ہر تھوڑی دیر کے بعد میں اس میں چمچ ہلا دی رہوں گی اور یہ تقریباً کتنی دیر تک پکتا رہے گا ڈھائی گھنٹے آپ اگر چاہیں زیادہ بھی پکا سکتے ہیں اس کے بعد یہ تھوڑے سے بیدام میرے پاس پڑے ہوئے تھے بیدام جتنے گھر میں تھے وہی میں اس میں ایٹ کروں گی جو چیز گھر میں ایویلیبل ہے میں وہی ایٹ کروں گی درائی فروٹ آپ کوئی بھی زیادہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں ایویلیبل ہو میرے پاس اتنی ہی تھے تو میں یہی ایٹ کر دوں گی اس میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کتنا کم ہو چکا ہے جو اوپر لائن بنی ہوئی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ دودھ کتنا کم ہو گیا ہے بیدام ڈالنے کے بعد تقریباً میں اور اس کو پونہ گھنٹہ چھوڑ دوں گی مطلب پونہ گھنٹہ بیدام ڈالنے کے بعد اور پہلے والے پونے دو گھنٹے ٹھیک ہے اس طرح ہو گئے ٹھائی گھنٹے یہ دیکھئے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ دودھ جو ہے وہ بلکل ختم ہونے کو ہے اور یہ ہماری کھیر بن کے ریڈی ہونے والی ہے اور یہ دیکھئے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہاں تک دودھ تھا اور دودھ تقریباً ہاف رہ گیا ہے ہاف سے بھی تھوڑا کمی رہ گیا ہے یہ دیکھئے دودھ کافی کم ہو گیا ہے اور کھیر بھی ہماری تقریباً بن کے ریڈی ہو چکی ہے سوری میں آپ کو کھیر کہہ رہی ہوں کیونکہ ہماری زباد میں اس کو اکثر کھیر ہی کہتے ہیں لیکن ریل میں اس کو گجرالے کا نام دیتے ہیں کیونکہ اس میں گاجرے مکس ہوتی ہیں تو اس کو گجرالہ کہا جاتا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت پیاری ماشاءاللہ سے بہت اچھی پیاری کہہ رہی ہوں بہت اچھی بنی ہے اور اس کا ٹیسٹ جب آپ بنائیں گے نا آپ کو خود فیل ہو جائے گا اور واقعہ بہت ٹیسٹی بنی تھی بہت مزے کی بنی تھی آپ یہ پلیز ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا سبکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا ٹھیک ہے اور اپنی دعاوں میں خاص مجھے یاد رکھیے گا ٹھیک ہے